اگر آپ ہمارا پروگرام دیکھ رہے ہیں لیکن یہ کام بہت مشکل نہیں ہے آسان ہے اور انتہائی ضروری ہے ہم آپ کو لے چلتے ہیں اپنے ایک انتہائی محترم جناب مصاب شکیل شمشی صاحب کے پاس کہ جو یہ کام وہ دنوں سے کر رہے ہیں اور بڑی مہارہ سے کر رہے ہیں اللہ تعالیٰ ان کو جزائے خیر دے محترم آپ سے پوچھنا چاہیں گے کہ مختلف کام ہیں مختلف ضروریات ہیں کسی کے پاس کارڈ ہے کسی کے پاس کارڈ نہیں ہے کسی کا ووٹر لسٹ میں نام نہیں ہے تو ناموں کے اندراج کے لیے کیا پروسس ہے کس کام کے لیے کون سا فارم ہے اور کون سا ڈاکومنٹ ہے اور اس کو بھرا کیسے جائے گا اب آگا کریں اگر کا نام ووٹر لسٹ میں نہیں ہے یا بچے ہمارے جو اٹھارہ سال کے ہو گئے ہیں ان کا ہمیں نام درج کرانا ہے تو اس کے لیے فارم سکس بھرنا ہے فارم سکس جے فارم سکس آسانی سے مل جاتا ہے اور فارم سکس کے ساتھ ایک ملے گا انوبندن 3 یعنی پراروب سکس جو اکیس سال سے اوپر ہو چکے ہیں اور انہوں نے ابھی تک کے ووٹر لسٹ میں اپنا دام درج نہیں کرایا ہے یہ دو فارم ان کو بھرنا ہو گیا بہت اچھا بھریں گے کیسے بھرنے کا بھی طریقہ بتاتا ہوں اس میں سب سے پہلے جو ہے ایک کولوم ہو گیا سبا نرواتن چھتر اس میں جو ہے آپ کی جو ویدان سبا ہے اس کا جو ہے آپ نام وہاں پر لکھیں گے اس کے بعد نام جو آپ کا ہے ہندی میں بھی اور انگلیش میں بھی وہ ہندی میں بھی لکھیں گے اور انگلیش میں بھی لکھیں گے اس کے بعد ڈاٹر آف یا وائف آف یا سن آف اس میں ہندی میں بھی لکھیں گے اور انگلیش میں بھی لکھیں گے اس کے بعد نیچے کولوم ہے پتا ہیں ماتا ہیں پتی ہیں یا پتنی ہیں اس پہ ٹک کریں گے جو بھی ہے ڈاٹر ہے تو پتا پہ کر دیں گے اس کے نیچے جو ہے ایک کولوم دیا ہوا ہے آپ کے کلی ایٹ اوف برد کریں اس میں آپ اس دیٹے اور برد کریں اس کے نیچے جو نایے اک ایکا اکا دیا ہے اس تری یا کروش ڈ ایک مرحل رین سے وہیں جو بھی ہیں جو بھی ہوسک سٹری ہوں اور پروش ان..! اس کے ایٹ کلی اور پرک کریں گے اس کے نیچے اس کے قولن دیا ہے اس تھائی견و تو اس پر کہیں آپ پورا کردیں گے اپنا پورا ایڈرز till Saskia کردیں گے اس کے نیچے اقدرد کی ترتیا ہے اوہ دککہ massive پٹہ اس پر as above کر دیں گے یعنی کہ جو آپ نے اوپر جو بھراو ہے اس سے وہی ہے پھر نیکس پیچ پر آپ کا موبائل نمبر آ جائے گا اس کے نیچے جو کولم دیا ہوا ہے اس میں جو ہے جو آپ کی سٹی ہے اس سٹی کا نام بر دیں گے اور یو پی بر دیں گے اگر یو پی میں ہیں یا ایم پی میں ہیں یا جہاں بھی ہیں اس کے بعد جو ہے ایک ہے میرا نام جو بھی راج ہے آپ کا اس راج کا نام اور جو آپ کی ویدان سبا ہے اس ویدان سبا کا نام لگ دیں گے بس اس تھان پہ جہاں بھی آپ کا ہے مہا لکھیں گے اور اس کی گیٹ دال دیں گے اس کے ساتھ ساتھ انوبندن سکس انوبندن تھری پراروپ سکس جو کی یہ کس کے پلس ہو گئے ہیں یعنی کہ یہ ووٹر لیسٹ نام کٹ گیا ہو یا پہلی بار اپنا نام درچ کرا رہا ہو اس کے لیے ایک فارم ہے اس میں اپنا نام بریں گے یہ ضروری ہے یہ اس ٹینڈ کمپلسری کر دیا پہلے کمپلسری نہیں تھا مگر آپ کے یہ کمپلسری کر دیا گیا ہے اس میں اپنا نام بریں گے اپنے والد یا اپنے شوہر یا جو بھی آپ کا نام وہ بریں گے آپ کا ایڈرز بریں گے ویدان سبا جو ہے آپ کی وہ بھری جائے گی اس کے بعد یہاں پر سائن ہو جائیں گے ٹھیک ہے اس کے بعد اس میں ڈیکومنٹس میں آپ کا آدھار ہے آدھار کی فوٹوکوپی لگ جائے گی اس کا ریشن کارڈ ہے ریشن کارڈ کی کوپی لگ جائے گی بینک سٹیٹمنٹ ہے بینک کی پاس بک ہے اس کی فوٹوکوپی لگ جائے گی بیشتی کا بیل ہو ہاؤس ٹکس ہو وارٹ ٹیکس ہو اور اگر کسی کے پاس کچھ نہ ہو کچھ نہ ہو تو اس کی لیے بیلو کو یہ انسٹرکشن دیے جاتے ہیں کہ وہ جا کے گھر پر جا کے ایک بار دیکھ لے کہ وہ وہاں آدمی رہتا ہے اسٹھائی روپ سے رہتا ہے تو وہ ویریفکشن کر کے کر سکتا ہے یہ انسٹرکشن اس کو دیے جاتے ہیں اگر اس کے پاس کوئی ڈاکومنٹس نہیں ہیں کوئی پروف نہیں ہیں تو وہ اس طرح سے کیا جا سکتا ہے اچھا یہ تو بہت اچھا ہے اس کو الیکشن کمیشن میں بہت آسان بانا رکھتا ہے مگر ہم تھوڑا سا اگر اویرنس آجائے ہمارے اندر اگر ہمارے اندر سے معلومات ہو جائے تو بڑھنا بہت آسان ہے بس اتنا سے یہ اہم کو بڑھنا بڑھنے کے بعد جو ہے ہم کو اس کو بیلو کو سممیٹ کر دے اور اس کے جب آپ سممیٹ کریں گے تو پیچھے ایک رسید ہے یہ بہت اہم چیز یہ اہم چیز ہے اس کو آپ لے لیں اس سے کہیں یہ رسید ہم کو آپ دے دیں یہ تو وہ ہے جس کا نیا بننا ہے لیکن کسی کو اس میں نیا بننے میں ایک چیز اور ہے جو اٹھارہ سے اکیس سال کے جو بچے ہو رہے ہیں جو اٹھارہ سے اکیس سال کے بچے ہو رہے ہیں ان کے پاس دیٹ آف برت کی لیے کوئی بھی روف نہیں ہے یعنی برث رہデیفیکٹ نہیں ہے یا ہائ سکول کی مارکشیت نہیں ہے یا عیرت کی مارکشیت نہیں ہے جس میں دیٹ آف برت مینشن کی غیئی ہو وہ چیز نہ ہو تو اس میں جو ہے ان کے پیرنٹس یعنی لوں وندون دو ہے پرارک چھے یہ ایک شبت پتر ہے اس کو بھرا جائے گا اس میں ان کے مادر یا فادر یا ٹیچر وہ اپنا نام بھریں گے ویدان سبا بھریں گے اس کی جو پارٹ نمبر یعنی کرم سنکھیا ہے بھاگ سنکھیا ہے وہ بھریں گے کرم سنکھیا بھریں گے اور دوہزار انیس میں جو بھی اس کی آئیو ہو رہی ہے وہ آئیو بھریں گے یعنی کہ اٹھارہ سے اکیس سال تک یعنی صرف اسی کے لیے اٹھارہ سے اکیس تک اس سے بادوالوں کے لیے نہیں وہ ایک کس پلس آئے گا وہ ایک کس پلس آئے گا وہ ایک کس پلس آئے گا اس پر ان کے سائن ہو جائیں گے باقی جو ڈاکومنٹس ان کے مادر پتہ لکھ کے دے جیں کہ یہ بچہ میرا ہے وہ میرے ساتھ رہتا ہے اپنے آئی ڈی کو پر تب بھی وہ کام ہو جائے گا تب بھی کام ہو جائے گا کافی ایزی ہے کافی ایزی ہے اور یہ تو ہو گیا آپ کا دوسرا ہے کہ نام اگر کسی کو غلط ہے صحیح کروانا ہے یا date of birth کا correction کروانا ہے تو اس کے لئے کون سا form ہے اس کے لئے form 8 بھرا جائے گا form جو 8 ہے form 8 جو ہے وہ بھرا جائے گا date of birth غلط ہو والدیت غلط ہو یا address غلط ہو anything کوئی بھی آئیو غلط ہو یا change کروانا ہو کسی اور علاقے میں دوسرے علاقے میں چلا گیا ہے اس کے لئے form اگر ویدان سب اگر بدل لائی ہے تو اس کے لئے form 6 بھرا جائے گا اس کے لئے form 6 بھرا جائے گا اور خالی آپ کے ووٹر آئی ڈی میں جو بھی correction ہے اس کے لئے form 8 بھرا جائے گا اس کو کیسے بھریں گے اس میں اس میں نام بھرنا ہے ہندی اور انگلش میں اس کے بعد جو ہے ان کی father name یا wife of کر کے husband name بھرنا ہے اور جو ان کی ویدان سبا ہے جو ویدان سبا چھتر ہے وہ لکھنا ہے پھر بھاگ سنخیہ اور کرم سنخیہ لکھنا ہے اس کے بعد ساتھ ووٹر آئی ڈی نمبر جو ان کا آلاوٹ ہوئے ہیں آلاوٹ ہے وہ بھرنا ہے اس کے بعد نیچے ایک کولم دیا ہوا ہے فون نمبر کا وہ فون نمبر آپ کو بھرنا ہے نیچے پھر ایک ایڈرس کا ہے وہ ایڈرس بھر دینا ہے پاکی ڈیکومنٹس آپ کو وہی لگانے ہیں اگر پہچانت پتر آپ کا ہے تو پہچانت پتر بھی لگے گا اور آدھار بھی لگے گا یہ لگا کے اس کو آپ ویریفیکیشن کرا کے اس کے ساتھ پچیس روپے جمع ہو گیا کریکشن کیلئے کریکشن کیلئے بیلو کے پاس بیلو وہ کر دے گا جو اس کا آفیس ہے وہاں جا کے آپ سمیٹ کر دیں سمیٹ کرنے کے بعد وہ آپ سے پچیس روپے لے گا آپ کو ایک رسید دے گا وہ رسید آپ بہت سمال کر رکھیں جب تک کہ آپ کے پاس پارڈ بن کر آنا جائے یہ فارم بیلو کے پاس جمعنی ہوگا یہ بیلو کے پاس جمعنی ہوگا وہ ویریفیکیشن کر کے آپ کو دے دے گا مگر آج کل جو کیمپ لگے رہے ہیں تو وہاں بیلو لے لیتا ہے وہ آپ کو رسید بھی دے دے گا پچیس روپے کے پچیس روپے کے دے دے گا اب یہ تو ہو گیا آپ کا جو کیمپ لگ رہے ہیں اس پیریڈ میں اب یہ کریکشن والا اگر آپ کو بعد میں بھی کرانا آئے ہیں کیمپ لگنے کے بعد تو اس کا جو آفیس ہے آپ کی ایریے وہاں جا کے آپ فارم ایٹ لے کے وہ بھر کے وہاں جمع کر لیں اور پھر وہاں سے بھی بیلو ویریفیکیشن کرے گا ویریفیکیشن کر کے آپ کو دے دیا جائے گا ویسے آپ نیٹ پہ بھی نکال سکتے ہیں بیلو کا نمبر بھی نکال سکتے ہیں سب کچھ نکال سکتے ہیں بہت ایزی ہے کوئی مشکل نہیں ہے آپ ایلیکشن کمیشن کی آفیس ویب سائٹ پہ جا کر آپ ساری ڈیٹیلز لے سکتے ہیں کرکشن کے لئے کوئی نہیں ہے کرکشن کی کوئی ڈیٹ نہیں ہے باقی پھر آپ آن لائن بھی بھر سکتے ہیں آن لائن بھی سیم فارم ہوتا ہے آن لائن پہ ابھی جو کئی اپلیکیشن آ رہے ہیں تو جو اس کی سائٹ ہے یعنی الیکشن کمیشن کی وہ زیادہ اچھا ہے یا جو اپلیکیشن آ رہے ہیں یا دونوں سیم ہیں اگر ابھی جو کیمپ لگ رہے ہیں تو یہ زیادہ بہتر ہے کہ آف لائن کریں ہے سائٹ اور اپلیکیشن کی بات کر رہا ہوں جو موبائل پر اپلیکیشن آ رہے ہیں اور جو ان کی افیشل سائٹ ہے افیشل سائٹ ہے وہ بھی جو اپ ہے وہ بھی افیشل سائٹ ہے لگر اس میں دکھت صرف یہ آتی ہے کہ آپ فوٹو سکین نہیں کر سکتے ہیں فوراں آپ سکین نہیں کر سکتے یا تو آپ کا سکین کیا ہیں وہ ہو فوتو تک تو آپ موبائل میں ڈال کے اس کو بہتر یہ ہوگا کہ آپ کمپیٹر سے ہی کریں تو زیادہ بہتر ہوگا اس میں اس میں جو کلیر پورا آفتہ ہو جائے گا بس اسی طرح سے خالی ہم کو بڑھنا ہے اور دوست نہیں کرنا ہے بہت شکریہ جزاکراللہ ناظرین یہ تھا آف لائن کا طریقہ یعنی فارم کیسے بھرا جائے اور آپ نے دیکھا کہ کتنا ایزی ہے بس ہمیں تھوڑا سا بیدار ہونا ہے تھوڑی سی توجہ دینے ہیں اور اگر ہم نے یہ کام کر لیا تو گویا ہم نے ایک بڑا کام کر لیا انشاءاللہ ہم نیکسٹ ویڈیو بنائیں گے جس میں ہم بتائیں گے آپ کو کہ آن لائن فارم کیسے بھرا جائے گا بہت شکریہ جزاکراللہ